واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے قل اتیم اللہ والرسول کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اور اگر وہ پیچھ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں اطاعت اور اتباع اطاعت اگر نہیں ہے تو تو کفر ہو گیا اطاعت تو لازم ہے لیکن اطاعت کس تیز میں ہوتی ہے جو حکم دیا ہے یہ کرو آپ کو کرنا ہے اتباع اس سے اوپر کی شئے ہیں انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے اور چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو لیکن آپ ان کی پیرگی کر رہے ہیں یہ گویا کہ دائرہ مسیح ہو گیا جس سے محمد ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے چاہ چیزیں اس کے پسند ہیں کھانے میں وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کریں یہ چیزیں جس کا حکم نہیں ہے جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کئی باہر سے بندو صحابی کہ حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا دیکھا یہ کہ محمد اس شان میں تھے اس وقت تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر لیا اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا اس درجہ میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضہ ہے مثلا حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا حضور نے کوئی جہداد نہیں بنائی حضور نے جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا کوئی دنیاوی کام نہیں کیا کوئی تجارت نہیں کی ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمک وہ لگا دی کس کام کے لیے اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اس کو قائم کرنے کے لیے اب سب کے لیے تو اس مقام تک تو پہنچنا مشکل ہے لیکن یہ کہ آئیڈیال یہ رہے اسی کی طرف انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے اپنے وسائل فارغ کرے اور لگا اس کام کے اندر تو اتباہ کھا کم سے کم تغادہ اس وقت پورا ہوگا ہاں جو حکم دے لیا گیا یہ حلال ہے یہ آرام ہے یہ فرض ہے یہ وادیب ہے اس کا تو اگر معاملہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو وہ کفر ہے لیکن اتباہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اتباہ جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباہ کرو میری پیروی کرو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں میرے کیا شب و روز ہے کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر ان چیزوں کے اندر تو میری پیروی کرو باقی دوسرا درجہ جو نچلا ہے تو اللہ کو ایسے کافر تو پسند نہیں ہے کیونکہ پھر اتاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا یا وہ پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا سلس اول یعنی نصف اول جو ہے سورہ مبارکہ کا میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات بتیس ہیں جنرل ہیں تبہیدی ہیں دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہیں دعائیں تلقیم کی گئی ہیں محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راشت عیسائیوں سے ہے اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو تم نے معبود بنا لیا یا تو تسلیس کی شکل دے دی ٹرینٹی یا گارڈ انکارنیٹ بنا دیا تسلیسیں بھی دو طرح کی رہی ہیں اللہ بھی اور بریم بھی اور عیسیٰ بھی اور دوسری تسلیس جو ہے جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ تو یہ جو تسلیسیں تم نے ایجاد کر لی کہ کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تمہاری کج روی ہے تم نے غلط شکل اختیار کی ہے عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے ہاں ان کی ولادت موجزانہ طریقے پر ہوئی ہے لیکن اگر ان کی ولادت موجزانہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصلن قبل یحییٰ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی موجزانہ ہوئی ہے وہ بھی کوئی کم موجزانہ نہیں تھا تو موجزے اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی ہے آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے علوہیت کی تو یہ تو پھر آدم کو بھی الہ مانو اور یحییٰ کو بھی الہ مانو تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے ان اللہ استفا آدم و نوحا وعلا ابراہیم وعلا ابراہیم وعلا عبران عالمین یقینا اللہ نے چل لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر تمام جہانوں پر نہیں تمام جہان والوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی استفاہ ہوا ہے اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق آدم ہے اس میں پہلے کوئی سپیشیز وجود میں آئی تھی اور اس سپیشیز اس نو کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گئے تو وہ بھی سیلیکٹڈ تھے استفاہ کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا بارال ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں ان اللہ استفاہ آدم ونوحا اور پھر نوح کو پسند کیا آلہ ابراہیم ابراہیم کے گھر کو ان کے خاندان کو وآلہ عمران عمران جو ہے بنی اسرائیل کے تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں ایک تو حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسیٰ کے والد عمران تھے یہاں پہ غالباً حضرت موسیٰ کے والد براد ہے لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید این ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو ذریعتن بعض وحابیں بعض اور یہ سب جو ہیں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں نوح حضرت آدم کی اولاد سے ہیں ابراہیم حضرت نوح کی اولاد سے ہیں پھر ان کے پورا خاندان بنی اسرائیل بری اسرائیل یہ ان کے اولاد میں سے ہیں اب یہ جو عمران کی مینی ہیں یعنی حضرت مریم کی والدہ یہ بہت نیک عورت تھیں بہت ہی متقی نیک زاہد ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک منت مانی نظر مانی رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اے اللہ تو پیدا فرما رہا ہے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں یعنی دنیا بھی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے اور حیکل کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے ہم اپنا بھی کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے اس توقع میں کہ اللہ بیٹا ہتا کرے گا محررن کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے تحریر کا آزاد کر دیں گے خر سے کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی اس سے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور حیکل کی خدمت کے لیے فَتَقَبَّلْ مِنِّتُ اے اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے شرف قبول عطا فرما اِنَّكَانْتَ السَّبِيُّ الْعَلِيمِ یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعَتْهَا اُنسَا اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جنگ پہ ہی ہوں یعنی میری تو ہاں بیٹی ہو گئی ہے میں تو عبید وجہ دی کے بیٹا آئے گا تو اس کو اس کو جو ہے میں وقف کر دوں گی اس وقت تک حیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے اسے کیا پتہ کیسی بیٹی جنی ہے وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَلْ أُنسَا اور کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا اس کے دونوں معنی کیے گئے ایک تو ایسا کہ یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کیلئے وقت کر دیتی یہ تو لڑکی ہو گئی اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَلْ أُنسَا کوئی بیٹا ایسا ہوئی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دیئے وَإِنِّ سَمْمَيْتُهَا مَرْيَمْ اور وہی ابو ان کا کلام شروع ہوا ان کی والدہ کا مریم کی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وَإِنِّي عُعِيزُهَا بِكَا اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مردود شیطان کے حملے سے کہ اللہ ان کو مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھی ہو شیطان سے بچائی ہو فَتَقَبَّلَهَا رَبَّهَا بِقَبُولِنْ حَسَنِن تو قبول فرما لیا انہیں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی ہی امدگی کے ساتھ قبول حسن شرف قبول عطا فرمایا بڑی خوبصورت انداز میں وَعَمْبَتَهَا نَبَاطًا حَسَنَا اور ان کی پرورش کی بہت ہی امدہ طریقے پر بہت آلہ طریقے پر وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا اور ان کو کفالت میں دے دیا تربیت میں دے دیا حضرت زکریہ کے یہ حضرت زکریہ جو ہیں یہ خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت مریم کے حضرت مریم کے خالو تو ہم ان کی تحویل میں اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل حیقل سلیمانی کے وہی نبی بھی تھے اور وہی وہاں کے سب سے بڑے